دوستو یہ بات تو آپ لوگ جانتی ہو کہ آج بولی ووڈ کے چوکلیٹی بوئی یعنی گیر انویر کپور کے فلم شمشیرہ سینیما گھروں میں ریلیز ہو چکی ہے اور آج اس فلم کو پورے دن میں جس طریقے کا ریویو ریویو ورلڈ سے ملا ہے نا اس کو دیکھنے بعد اس فلم کو لے کر میں ایک بات تو آپ لوگوں سے جب وہ کہنے والا ہوں کہ بھائی اس فلم کے لیے باکس اپس کی راہیں آنے والے دنوں میں بہت ہی کٹھنائی دائک ہوں گی یعنی بھائی اس فلم کو لے کر جتنے بھی دعوے کیا جا رہے تھے شاید وہ دعوے اب جھوٹے ثابت ہو جائے یعنی بھائی اس فلم کے لیے آج سے ہی نیگٹیب باجار سجا دیا گیا ہے کئی لوگوں کی طرف سے یعنی بھائی اس فلم کو لے کر یہ بات کہی گئی ہے کئی لوگوں کے مادیم سے کہ بھائی اس فلم کی جو کہانی ہے وہ outdated ہے اس فلم کا making ہے وہ عوشت درجے کا ہے اور فلم جو ہے بھائیہ بہت ہی سمٹی ہوئی کہانی کو لے کر سینیما گھر میں آئی ہے یعنی بھائی اس فلم کو لے کر آج کیول نیگٹیب 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 باتیں ہی ہم لوگوں نے دیکھا ہے ریویو ورڈ میں اور بھائی ان نیگٹیب باتوں کو دیکھنے کے بعد میرا نشکرس ان دنوں بولی ووڈ کو لے کر یہی نکل رہا ہے کہ بھائی ان دنوں بولی ووڈ کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ بھائی اگر بولی ووڈ میں کوئی remake فلم بھی بنے گی تو اس کو criticize کیا جائے گا اگر کوئی original content بھی آئی ہے سینیما گھر میں تو بھائی اس کو بھی criticize ہی کیا جائے گا آپ کو یادی ہوگا کہ کچھ دنوں پہلے بولی ووڈ کی ایک فلم آئی تھی جس کا نام تھا جگ 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 جیو اور بھائی جب وہ فلم سینیما گھر میں ریلیز ہوئی تو بھائی اس فلم کو لے کر کتنی نیگٹیب خبریں ہم لوگ کے سامنے آئی لیکن اس فلم کو لے کر میں نے ایک بات آپ لوگوں سے کہی تھی کہ بھائی اس فلم کی کہانی بہت زبردست ہے اور یہ فلم پکڑے گی اور بھائی جب آڈینس نے اس فلم کو خود جا کر سینیما گھر میں دیکھا تو ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ بھی اس فلم کو لے کر جتنی نیگٹیب باتیں ہم لوگوں نے سنی تھی بھائی یہ فلم ان باتوں سے ہٹ کر بہت ہی اچھی ہے جس کی وجہ سے ہی وہ فلم بہت ہی مشکل سے انڈیا سے پچاس کروڑ کا بزنس کر پائی اور ورلڈ وائیڈ اس فلم نے نبی کروڑ کا بزنس کیا اور اسی کے ساتھ اس فلم نے مطلب کی جگ 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 نے اپنا بزنس تو نکال لیا اپنا بڈٹوہ تو نکال لیا لیکن اب کیا یہ کارنامہ شمشیرہ کر پائے گی جس کو لے کر آج سے ہی نیگٹیب خبریں سوچل میڈیا پلیٹ فرم پر وائرل ہن لگی ہے تو بھائی ان سبی سوالوں کا جواب میں آپ کے سامنے رکھوں گا آج کے پریڈکشن ریپورٹ کے مادم سے بھائی یہ فلم پہلے دن باکس اپس پر کتنے کا کلیکشن کر سکتی ہے ملو فرنڈز میں ہوں نریندر اور میں آپ کا ایک بار پھر سے سماغت کرتا ہوں ہمارے چینل یعنی کی وائرل نجیکشن میں تو دوستو جیسا میں نے آپ کو بڑھائی ہویا کہ آج شمشیرہ سینیما گھروں میں ریلیز ہو چکی ہے تین لینگویز کے مادم سے یعنی کی ہندی، تمیل، تلگو یعنی یہ تین لینگویز میں اس فلم کو سینیما گھروں میں ریلیز کیا گیا اور بھائی اس فلم کو پورے انڈیا میں تو بہت زبردہ شوز ملے تھے لیکن بھائی جتنے شوز اس فلم کو ملے تھے اس حساب سے اس فلم کو آج اپنین باکس اپس پر بلکل نہیں ملا ہے تو بھائی چلیے ایک ایک کر کے ہر لینگویز کی ہم بات کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے ہندی لینگویز کی تو دوستو آج اس فلم کو ہندی لینگویز میں جو پورے دن میں اوکوپنسی ریٹ ملا ہے وہ آنکڑا ہے 8.81% کا یعنی کہ آنکڑوں میں بات کریں تو مارننگ کے شو میں اس فلم کو 9.87% کا اوکوپنسی ریٹ ملا آپٹر نون کے شو میں اس فلم کو 11.46% کا اوکوپنسی ریٹ ملا اور ایوننگ کے شو میں اس فلم کو 13.91% کا اوکوپنسی ریٹ ملا تو بھائیہ یہ تو بات ہو گئے ہندی لینگویز کی اب چلیے ہم себе بات کر دے بھی ہے تیلگویز کی تو دوستو تیلگویز میں اس فلم کو آج پورے دن میں جو اوکوپنسی ریٹ ملا ہے وہ ہے 6.60% کا یعنی کہ اس فلم کو مارننگ کے شو میں تیلگویز میں جو آج اوکوپنسی ریٹ ملا ہے وہ ہے 7.59% کا اس کے بعد اوپٹر نون کے شو میں اس فلم کو جو اوکوپنسی ریٹ ملا تیلگویز میں وہ رہا 9.54% کا اور انہوں کے شو میں اس فلم کو جو آج تیلیو لنگویج کے مادم سے اوکپینسی ریٹ ملا ہے وہ ہے 9.37 پرسنٹ کا اس کے بعد ہم لوگ چلی بات کرتے ہیں اس فلم کے ہندی والے ورزن کی جو کی آئیمیکس میں ریلیز گیا ہے 2D ورزن میں تو بھائی اس ورزن کو آج جو آئیمیکس کے مادم سے جو اوکپینسی ریٹ ملا ہے پورے دن میں وہ آکڑا رہا 14.29 پرسنٹ کا یعنی مورننگ کے شو میں اس فلم کو آئیمیکس کے 2D ورزن کے بعد ہم سے جو اوکپینسی ریٹ ملا تھا وہ آکڑا تھا 18.05 پرسنٹ کا آپن نون کے شو میں اس فلم کو 15.72 پرسنٹ کا آکڑا اس ورزن کے بعد ہم سے اس فلم کو جو آج آکڑا ریٹ ملا ہے وہ آکڑا ہے 23.33 پرسنٹ کا اس کے بعد اگر بات کرے بھی ہے اس فلم کے تمیل والے ورزن کی تو تمیل ورزن میں اس فلم کو پورے دن میں جو آج آکڑا ریٹ ملا ہے وہ آکڑا ہے 6.75 پرسنٹ کا یعنی کہ مارننگ کی شو میں اس فلم کو جو آج آکڑا ریٹ ملا ہے تمیل لینگویج میں وہ آگڑا ہے 8.39 پرسنٹ کا آپٹر نون کے شو میں اس فلم کو تمیل لینگویج ملا دیم سے جو آکڑا ریٹ ملا وہ رہا 12.21 پرسنٹ کا اور ایوننگ کی شو میں اس فلم کو تمیل لینگویج کے ملا دیم سے جو آکڑا ریٹ ملا ہے وہ ہے 6.41 پرسنٹ کا یعنی کہ اووراول اس فلم کو ملا جولا مطلب کی اوپننگ ملتا رہا ان تینوں لینگویز کے مادیم سے لیکن یہ فلم وہ ایچیومنٹ حاصل نہیں کر پائی جس کو لے کر خبروں کا باجار کافی دنوں سے گرم تھا کہ بیا اس فلم کو پہلے دن بہت زبردست اوپننگ مل سکتی ہے پورے انڈیا سے یعنی بیا آج اس فلم کو جس طریقے کا اوپ اپ ایسیٹ میں ہے پورے انڈیا سے اس کو دیکھنے کے بعد یہ بات کہیں جاری ہے کہ یہ فلم بہت ہی مسکل سے 10 کروڑ کا آکڑا پار کر پائے گی کمائی کے معاملے میں یعنی بیا بہت مسکل سے یہ 10 سے 11 کروڑ کا بزنس کر پائے گی ان تینوں لینگویز کے مادیم سے تو دوستو آپ اپنے گیمنٹ کے مادیم سے بتائیے گا کہ بیا ان دنوں جو بولیوڈ کے فلموں کے ساتھ میں ہو رہا ہے اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ بیا گیم تو کچھ اور چل رہا ہے لیکن بیا سمجھنے والے سمجھ نہیں پا رہے تو بولیوڈ سے جوڑے اور بھی کے سارے خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل لیانے کے بارن جیکشن کو لیکن سکرائب کرنا نہ بلیوگ اور مانے اپ ڈیٹس کو جاننے کے لیے بلیکن کو جوڑ دو پائیے گا